بسم اللہ الرحمن الرحیم اب تو وزیراعظم عمران حان صاحب کی گرفتاری بھی کنفرم ہو چکی ہے اندرونی ذرائع میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ حبر کیوں شیئر کر رہا ہوں آپ لوگوں کو یاد ہو یا نہ ہو میں آپ لوگوں کو یاد کرواتا چلوں کہ پچھلے رمضان سے پہلے سعاد رزوی صاحب کو ایک جنازے سے واپسی کے اوپر گرفتار کر لیا گیا جب ان کو گرفتار کیا گیا تو وزیراعظم عمران حان صبیت پی ٹی آئی کے کسی بھی فارج سے اگر یہ سوال کیا جاتا کہ آپ نے حافظ سعاد حسین رزوی صاحب کو کیوں گرفتار کیا ہے تو پی ٹی آئی کی جانب سے ایک ہی جواب آتا تھا کہ سعاد رزوی صاحب نے احتجاج کی کال دی ہے اور جب احتجاج ہوگا اس سے ملک کا نقصان ہوگا سڑکیں بند ہو جائیں گی ایمبولینسز ہسپتالوں میں نہیں پہنچ پائیں گی تو اس لئے سعاد رزوی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے آج رات عمران حان صاحب نے بھی احتجاج کا اعلان کر دیا ہے اور اس احتجاج سے ملک پاکستان کو بڑا نقصان ہوگا تو اب وزیراعظم عمران حان صاحب کی بھی گرفتاری کنفرم بنتی ہے اگر آپ لوگ ان دونوں واقعات کا معازنہ کریں تو آپ لوگ اس نتیجے کے اوپر ضرور پہنچیں گے کہ اگر سعاد حسین رزوی صاحب کی صرف احتجاج کی کال دینے کے اوپر گرفتاری ہو سکتی ہے تو وزیراعظم عمران حان صاحب کی کیوں نہیں ہو سکتی آپ لوگوں نے اس حوالے سے کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے لازمی اگاہ کرنا ہے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ